مزاکرات کے لیے آج بھارتی وفت لاہور آئے گا وفت واگا کے راستے لاہور پہنچے گا مزاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی حجاج کرام کی وطن واپسی قومی ائرلائنز کی لاہور کے لیے پہلی فلائٹ حجاج کو لے کر علامہ اقبال ائرپورٹ پر پہنچ گئی پی اے کی پرواز پی کے تین سفر سفر چار سعودی عرب سے تین سو انتیس حجاج کرام کو لے کر آئی ائرپورٹ پر پی اے یہ حکام نے حجاج کرام کا استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے قومی ائرلائنز کی جدہ مدینہ سے دو سو پچیس پروازے حجاج کرام کو وطن واپس لائیں گی پنجاب کی سیاسی پچھ پر کپتان کے تئیس کھلاڑی اتر گئے صوبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزرہ کی تکرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیرا پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بات وزیراعظم کے وی این پر با اختیار چیک ان بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا انتزاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صوبائی وزیر بلدیات عبدالعیم خان کی لاہور نیو سے گفتگو بولش اہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیئرمین اور وائس چیئرمین اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا کپتان کی طرح کھلاری کا بھی بڑا فیصلہ صوبائی وزیر حسنین دریشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسنین دریشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخہ عوام کی خدمت کے لیے کام کروں گا خاتونی اول کے سابق شوہر خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن رزوان عمر گوندل کوہدے سے ہٹا دیا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانکہ کا ناکے پر ایسچوں نے روکا تلق کلامی بھی ہوئی وزیرا عثمان بزدار نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو کو خاور کے ڈیرے پر جانے کا حکم دے دیا رزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا ڈی پیو رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا گیا بطور پولیس آفیسر خیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسفر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر رزوان کے خلاف انکاری کا حکم غلط روئیے سے مس گائیڈ کرنے والے افسران کسی رائد کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرت چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا دال چنہ ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی گئی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا اور لونگ لاچی کی گلوکارہ منت نور اب لہور میں آواز کا جادو جگائیں گی عدکارہ زار اکبر کے ساتھ میوزیکل شو میں پرفارمنس کے لیے معایدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زار اکبر موسیقی